بیف کرائی کی یہ ریسپی سب کی فیورٹ ہو جائے گی بہت زیادہ آسان ہے اس کو بنانا بہت آسان ہے اس کے لئے کوئی آپ کو الگ سے گوش کلانے کی ضرورت نہیں ہے منٹوں میں بن جائے گی تو یائیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے سب خیر خیریت سے ہیں گے تو بیف کرائی بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے دو کپ لیا ہے گھی آپ چاہیں تو آئل بھی لے سکتے ہیں لیکن جو کھی میں اس کا ذائقہ آتا ہے وہ آئل میں نہیں آتا تو اس لئے میں پریفر کروں گی کہ آپ کھی ہی لیں اور اس کے بعد جیسے یہ گرم ہو جائے تو آپ نے اس میں یہاں پہ میں ایک کلو تک بیف یوز کر رہی ہوں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر دی ہیں میں نے بہت زیادہ چھوٹی بھی نہیں کی میڈیم سی ہیں یہ تو آپ اپنے جسے بھی آپ کو چاہیے آپ ایسی کٹنگ کر لیں تو یہ ساتھ ہی اس میں ڈال دینی ہے اور آپ نے اس طرح اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے تقریباً دو سے تین منٹ تک ہم اسے ایسے ہی پکائیں گے مکسنگ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں نے ڈالا ہے اس میں گرم سالہ دیکھیں تھوڑی تھوڑا بیچ میں سب چیزیں ہیں تو وہ میں نے ڈال دینی ہے اس کے اندر اور اچھے سے میں نے مکس کر لینا ہے پیاز ویاز کوئی چیز ہم آپ نے کیسے بنائی تو پھر آپ میرے چینل کا بتا دیجئے گا تو یہاں پر ہم میں نے اس کو مکس کرنے کے بعد ڈھک دینا ہے تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم یہاں پر میں نے یہاں پر نو ٹامٹر لیا ہے اور چار سے پانچ میں نے ہری مرچے لیا ہے ان سب چیزوں کو بلینڈ کر لینا ہے اچھے سے بلینڈ کر کے پیسٹ بنا لیں گے چلتے ہیں باقی جہاں پر ہم نے چار سے پانچ منٹ کے لیے بیف کو چھوڑا تھا تو دیکھیں بیف نے اپ پانچ جاگ بھی آگئی ہے تو آپ نے اسی طرح اس کو ایک دفعہ مکس کر کے پھر سے ڈھک دینا ہے جب تک یہ جو ببلز ہیں یہ ختم نہ ہو جائے تو یہاں پر پانی جو ہے وہ تقریباً خوشک ہو چکا ہے تھوڑا تھوڑا بیچ میں رہ گیا ہے تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے کللریس کا چیک کریں کتنا اچھا آیا ہے تو یہاں پر اس کو ہم ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور میں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں قریب سے یہ دیکھیں تو اب میں نے اس میں ڈالنا ہے لسن اد دنو کا ہے اب ہم اس کو دو منٹ تک پھون لیں گے تب تک جب تک اس کی پیاری سی خوشبونہ آنا شروع ہو جائے تو یہاں پر یہ اچھے سے بھون چکا ہے تو اب جو میں نے پیسٹ بنا کر رکھا باتا ہے تمامٹر اور ہرمیرچو کا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دینا ہے سپائسیز کی رہی بات تو آپ کے پاس جو بھی اویلبل ہیں آپ ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر نمک ڈالا ہے اور دھنیا کا پاوڈر ڈالا ہے کیا پر میں نے لال مرش ڈالیا اس میں اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر پر ہلدی ڈالی ہے تھرامیش ڈالی ہے تو آپ کے پاس جو جو مسالے اویلبل ہیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ باہر کے ڈالیں یا کوئی یہ ڈالیں وہ ڈالیں جو اویلبل ہیں آپ سادے وہی مسالے ڈالیں انشاءاللہ بہت اچھی اکرائی بنیں گی تو ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کو میں ڈھک دوں گی یہاں پر کوئی پانی وغیر آپ نے ایڈ نہیں کرنا دیکھا جائے تو اس پوری ریسپی میں میں نے پانی بالکل بھی ایڈ نہیں کیا ج تو گوشت کا اپنا پانی تھا اسی میں ہم نے گوشت کو کلا لینا ہے اور گھی میں ہم نے کلا لینا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو ڈھک دی ہے اور میں اس کو سماچ پہ تقریباً 20 منٹ تک لیے رہنے دوں گی تو یہ دیکھیں اچھے سے ماشاءاللہ سے 20 منٹ بعد میں نے اس کو چیک کی ہے اور تری بھی آ گئے سائیڈوں پہ تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ابھی میں اس کو مکس کر لیتی ہوں اچھے سے مکس کرنے کا میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ نیچے لگے گا نہیں تو یہاں پر پھر سے میں نے اس کو ڈھک دی ایک دفعہ مکس کر کے اور یہاں پر جی ماشاءاللہ سے یہ تقریباً ریڈی ہو گیا دیکھیں تری جو ہے وہ پہلے سے زیادہ سائیڈوں پہ آ گئی یعنی کہ جو پانی تھا ایکسٹرا وہ بھی خوشک ہو گیا اور گوشت بھی ماشاءاللہ سے کل چکا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی زبردست ماشاءاللہ سے ہماری منٹوں میں کڑھائی بیف کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پر میں آپ کو چیک بھی کرا دوں گی کہ یہ دیکھیں گوشت بھی اچ سے کل چکا ہے ٹھیک آپ کو کوئی گوشت کلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی منٹوں میں بن جے گی بہت مزیدار بنے گی تو اس ریسپی کو آپ نے سٹیپ آئی سٹیپ فالو کرنا ہے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ کے ریسپی کیسی لگی میں نے ایک چیز بہت اچھے سے کلیئر کرنے کی کوشش کیا لگر پھر بھی آپ کا کوئی کوششن ہوا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں ڈیفینیٹلی ضرور جواب دوں گی تو یہاں پر میں نے کچھ ہری میشے ڈال کر اس کو کو ڈھک دیا تھا تو ہماری کڑھائی جو بیف کڑھائی ہے وہ ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہے اور میں اب اسے ڈیش آؤٹ کر لیتی ہوں ماشاءاللہ سے یہ شکل بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے تو اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور یہاں دیکھیں جس کا فائنل لک بلکل ریسٹورنٹ والی ہے اور ٹیسٹ بھی ماشاءاللہ سے زبردست ہے اس کا تو دیر بلکل بھی نہ کریں اور اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو ملتا ہی نئی ویڈیو میں ایک آس اس ریسپی کے ساتھ تب تک نائمہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ